مشہور شیعہ جواد نقوی کی ایک ویڈیو سامنے آئی تفسیر خطبات سیدی شہدہ کے نام سے اس کا پہلا حصہ سننے کا اتفاق ہوا اس میں جواد نقوی نے واقعہ کربلا کے کرداروں کا تعارف کراتے ہوئے عمر بن سعید کا تعارف بڑی اہمیت کے ساتھ کرایا اور اس انداز سے کرایا کہ جی یہ بہت بڑے مشہور صحابی کا بیٹا ہے اور پھر یہ تعارف کرا کر سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تانز کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تھی یعنی دوسرے لفظوں میں عمر سعید نے خاتمی عبید اللہ کو جھوٹا خات لکھا چونکہ عمر سعید امام حسین علیہ السلام کو حد تل مقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے آدھ سے یہ جرم نہ ہو عمر سعید آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے اور یہ سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے نصب کیا ہے عمر سعید ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے سعید بن ابی وقاس عمر سعید ایک سیاسی شخص تھا جو جنگی سالار بنا دیا گیا چونکہ جنگجو کا بیٹا تھا ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے کس خاندان سے آئے یہ دشمنوں کے بیٹے تھے یہ صحابہ کے بیٹے تھے صحابہ کے پوتے پڑھ پوتے نہیں تھے صحابہ کی اپنی اولاد اپنے آتھوں کے پالے ہوئے صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی جواب دیں صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی جواب دیں جی ناظرین آپ نے سن لیا جواد نکوی کا غلازت بھرا جملہ کہ عمر بن سعید کی تربیہ چونکہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو عمر بن سعید نے جو کش کیا اس کے جواب دے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نعوذ باللہ کل کو شاید یہ نظریہ بھی اپنا لے کہ نو علیہ السلام کے بیٹے نے جو کش کیا اس کے جواب دے نو علیہ السلام نعوذ باللہ جب آپ نے خود آپ کی نسل ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں یا آپ نے پالے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یعنی کل کو جواد نقوی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیہ جو کی پالا تھا تو اس کے ذہن میں کیا ڈالا تھا کہ وہ کفر کرنے پر تیار ہو گیا تھا جس طرح نو علیہ السلام کے بیٹے کے کردار میں نو علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ذرہ بھر بھی قصور نہیں بلکل اسی طرح سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے بیٹے کا کردار اگر غلط تھا تو اس میں صحابی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ سراسر جواد نقوی کی غلط بیانی ہے جھوٹا اور گھٹیا الزام ہے جس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سعید میرے ماں باپ تجھ پہ قربان اور تیر پھینکو اور تیر پھینکو یہ تو وہ صحابی ہیں جن پر آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کا کہہ رہے ہیں اتنے جلیل القدر صحابی پر جواد نقوی اتنا گھٹیا الزام لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ عمر بن سعید نے یہ کردار ادا کیا تو پھر جواد نقوی کو ہم پھکی دیتے ہیں کہ محمد بن عبی بکر جو تقریباً بیس سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں رہا اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑی مبارک نوچی تھی داڑی کھینچی تھی اور اتنی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تو کیا محمد بن عبی بکر کی اس حرکت کا ذمہ دار اور جواب دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے گا نعوذ باللہ جواد نقوی کے اصول کے مطابق تو اس کے ذمہ دار اور جواب دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بنتے ہیں لیکن ہم نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح جواد نقوی سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خوارے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی صفوں میں شامل تھے وہ دنیا کی بدترین مخلوق بن گئے کیا نعوذ باللہ اس کا ذمہ دار اور جواب دے بھی سیدنہ علی رضی اللہ عنہ کو بنایا جائے گا کیا یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ سیدنہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیہ صحیح نہیں کی تھی اسی طرح کوفیوں نے سیدنہ حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر پھر بے وفائی کی تھی اور یہ جواد نکوی بھی مانتا ہے تو کیا یہاں بھی یہی کہے گا کہ کوفا میں سیدنہ علی رضی اللہ عنہ جو رہے تھے ان کی تربیت کی تھی تو نعوذ باللہ یہ ان کی تربیت کا اثر تھا یہی کہا جائے گا اس کا ذمہ دار بھی سیدنا علی رضی اللہ کو ٹھہرائے جائے گا نعوذ باللہ ان لوگوں کے اندر کچھ شرم و حیاء نہیں ہوتی بڑے سے بڑے صحابی پر بھی گھٹیا سے گھٹیا الزام لگانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے حالانکہ جواد نکوی کی گفتگو آپ سن چکے ہیں یہ خود کہہ رہے کہ عمر بن سعد نے حد تل امکان بھر پور کوشش کی آخر تک کہ میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں اب جواد نکوی سے ہی ہمارا سوال ہے کہ یہ کون سی چیز تھی جو اس کو عمر بن سعد کو اس بات پر امادہ کر رہی تھی اُبھار رہی تھی حد تل امکان آخر تک وہ یہی کوشش کرتا رہا کہ میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں کون سی چیز اس کو امادہ کر رہی تھی اس کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت کس نے بٹھائی تھی اب یہاں جواد نکوی اس بات کو اچھا رنگ بھی دے سکتا تھا کہ یہ جو اس کے دل کے اندر جذبہ تھا یہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی اور یہ عظمت انہوں نے دل کے اندر بٹھائی ہوئی تھی لیکن اس پر شیطان غالب آ گیا دنیا کی محبت غالب آ گئی اور دنیا کی محبت کے غلبے کے نتیجے میں اس نے اس نسبت کا پاس نہیں کیا اس عظمت کا لحاظ نہیں کیا ورنہ یہ پہلو سوچا جائے کہ آخر آخر تک وہ جواد نکوی بھی مان رہا ہے کہ وہ آخر تک بھرپور کوشش کرتا رہا میں اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں تو یہ کون سی چیز تھی جو اس کو اس بات پر امادہ کر رہی تھی تو جواد نکوی نے بجائے اچھا رنگ دینے کے ایک بات کو غلط رنگ دے کر الزام لگا دیا سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلکہ آپ حیران ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر سات آزار چار سو بتیس میں ہے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں میں موجود تھے اسی دوران یہی ان کا بیٹا عمر آیا جب حضرت سعید نے اسے دیکھا فرمایا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آگے پھر اسی حدیث میں ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے یہی حکومت کی باتیں شروع کر دی کہ آپ کوئی عہدہ نہیں لے رہے یہ وہ تو اس پر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا اب اس ایک حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے کے کردار پر خوش نہیں تھے بلکہ نراض تھے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اس کے باوجود اس کے سارے کردار کا ملبع سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالنا اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ اگر غلازت نہیں ہے تو اور کیا ہے خیر یہاں تو تو عمر بن سعید کا تذکرہ کرتے ہوئے جواد نکوی نے اتنی بڑی خیانت کا مزہرہ کیا اور غلازت اپنے موں سے نکالی لیکن جب اسی جواد نکوی نے شیمر کا تذکرہ کیا تو شیمر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا پورا تعرف نہیں کرایا یہ ایک اور خیانت اس نے کر دی حالانکہ عمر بن سعید کے مقابلے میں شیمر کا کردار واقعہ کربلا میں زیادہ ہے کیونکہ جواد نکوی خود مان رہا ہے کہ عمر بن سعید آخر تک کوشش کرتا رہا کہ یہ واقعہ رونما نہ ہو لیکن شیمر نے عبید اللہ بن زیاد کو بھڑکایا اس کے بھڑکانے پر یہ واقعہ پھر رونما ہوا تو عمر بن سعید کے مقابلے میں شیمر کا کردار اس واقعہ میں زیادہ تھا لیکن جواد نکوی نے شیمر کا پورا تعرف نہیں کرایا پہلے آپ جواد نکوی کی یہ بات سن لیں کہ اس کے اندر شیمر کا کردار عمر بن سعید کے مقابلے میں زیادہ تھا یہی عمر سعید جو اپنے طور پر عبید اللہ کو ورغلا رہا تھا امام کے ساتھ مذاکرات کر کے میٹنگ کر کے جا کے عمر سعید وہ کہتا ہے میں نے معاملہ حل کر دیا ہے تاکہ عمر سعید عبید اللہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے اب باقی میں شیمر نے عبید اللہ کو روکا اور خط لکھوایا کہ نہ یا تسلیم ہو جائیں یا قتل ہو جائیں جواد نکوی مان رہا ہے کہ عمر بن سعید نے آخر تک معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن شیمر نے سارا کام خراب کر دیا کاش یہاں جواد نکوی شیمر کبھی پورا تعرف کرا دیتا لیکن کوئی بات نہیں ہم خود شیعہ کی مستند کتابوں سے اس کا پورا تعرف کرا دیتے ہیں شیعہ کی مشہور کتاب علی ارشاد لکھنے والے شیخ مفید جل دو سفر نواسی میں لکھے ہے کہ جب شیمر عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعید کے پاس آیا تو عمر بن سعید نے وہ خط پڑھ کر شیمر کو بددعائیں دی اور برا بھلا کہا کہ سارا معاملہ تو نے خراب کر دیا اور ہمیں امید تھی کہ صلح ہو جاتی لیکن تو نے ساری کوشش پر پانی پھیر دیا تو اس طرح عمر بن سعید نے اس کو بددعائیں دی اندرازگی ظاہر کی اور اسی کتاب میں اس کے بعد لکھا ہے کہ شیمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے پاس آیا اور وہاں کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ ہمارے بھانجے کہاں ہیں تو عباس جعفر عثمان یہ تینوں سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جن کو شیمر نے اپنا بھانجا کہا وہ باہر آئے اور اس سے پوچھا شیمر سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ تم میرے بھانجے ہو تمہیں امان ہے لیکن سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہزادوں نے جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری اس امان پر اللہ کی لانت ہو کہ تُو ہمیں امان دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس کے لئے کوئی امان نہیں یہی واقعہ اسی انداز میں مشہور شیعہ باکر مجلسی کی کتاب بحار الانوار جل چوالی صفحہ 391 پر بھی موجود ہے اب ناظرین آپ خود انصاف سے دیکھ لیں دونوں کرداروں میں سے زیادہ بھیانک اور زیادہ برا کردار کس کا ہے کردار دونوں غلط ہیں عمر بن سعید کا بھی اور شیمر کا بھی لیکن خود فیصلہ کریں کہ عمر بن سعید نے آخر تک کوشش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو اور میں اس جرم سے بچ جاؤں لیکن شیمر نے عمر زیاد کو بھڑکایا اور سارا معاملہ خراب کیا عمر بن سعید بھی لالچ میں آ گیا اور اس پر بھی دنیا کی محبت غالب ہو گئی شیطان غالب ہو گیا تو کردار دونوں کا غلط ہے لیکن سب سے زیادہ بھیانک کردار شیمر کے ہے اس کا پورا تعارف جواد نکوی نے نہیں کرایا ہم نے شیعہ کتب سے دکھا دیا کہ شیمر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تین بھائی شیمر کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں اب شیمر یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی رہ چکا تھا ان کے لشکر میں شامل رہ چکا تھا اب یہاں بھی نعوذ باللہ کیا یہی کہیں گے کہ شیمر کی جو ترویت تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کیونکہ وہ ان کے لشکر میں پہلے شامل تھا تو اس کا سارا ملبا ساری ذمہ داری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ڈال دی جائے نعوذ بلہ تو سوال یہ ہے کہ جواد نکوی نے شیمر زل جوشن کا یہ تعرف کیوں نہیں کرایا کہ اس کے بھانجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود تھے یہ بات جواد نکوی نے ذکر کیوں نہیں کی بغیر ڈکار کے حضم کیوں کر گیا اتنی بڑی خیانت کیوں کی